موسیقی نمسکر ڈین ایکس دھرمکر میں شوگت ہے آپ کا ایکہ دسی ورتھ رنکھلا میں آئیے جانے آج آسار سکل ایکہ دسی ارثات دیو شہنی ایکہ دسی دیو شہنی ایکہ دسی ارثات بھگوان سو جائیں گے شو جائیں گے دیو چار ماس کے لیے رک جائیں گے منگلک کار بھگوان وشنو چلے جائیں گے یوگ ندرہ پر چاتر ماس ہوگا پرارمب بھجن، کرتن، ستسنگ، بھاگوات، سرون کا شروع ہوا اب شب شمیں دیو شہنی ایکہ دسی کے ساتھ جیسا کی نام سے ہی آپ جان گئے ہوں گے دیو شہنی ایکہ دسی ارثات دیو سو جاتے ہیں اس ایکہ دسی میں بھگوان بھولے نات کے پوجن کا ماس راون پرارمب ہونے کے ٹھیک پہلے آسار سکل ایکہ دسی تھی کو پڑھنے والی اس ایکہ دسی ورت کے مہت پورانک کتھائیں اور اس کے پویان ویدھی پر آج ہم چرچہ کریں گے ہندو کلینڈر کے انسوار آسار مہینے کے سکل پکچ کی ایکہ دسی کو دیو شہنی ایکہ دسی کہا جاتا ہے پورانوں کے انسوار ان چار مہینوں میں بھگوان وشنو یوگ ندرہ میں رہتے ہیں اس کے بعد کارتک ماس میں سکل پکچ کی ایکہ دسی پر بھگوان وشنو کی یوگ ندرہ پورن ہوتی ہے اس ایکہ دسی کو دیو اٹھنی ایکہ دسی کہا جاتا ہے دیو شہنی ایکہ دسی اور دیو اٹھنی ایکہ دسی کے بیچ کے چار مہینوں میں سمست مانگلک کارے ورجت ہوتے ہیں پرانتو ان چار ماہ میں بھگوان کا پویا پاٹھ بھجن کرتن ستسنگ کتھا اور بھاگوت سرون کا وشیش محتو بتایا گیا ان چار مہینوں میں ان چار مہینوں کو اسی لئے چاتر ماس کہا جاتا ہے رشی مونی گیانی اور سمست گروجن ان چار مہینوں میں جہاں رہتے ہیں وہیں ٹھہر کر چاتر ماس کرتے ہیں اس ایکہ دسی کو شعبھاڑ کے دائنی ایکہ دسی کہا جاتا ہے پتم پران کے انسار اس دن ورت یا اوقواز رکھنے سے جانے انجانے میں کیے گئے پاپ ختم ہو جاتے ہیں ایکہ دسی کے دن ودھی ودھان سے پوجہ کرنے سے موکش کی پرابتی ہوتی ہے برمہ و بیورت پران کے انسار اس ورت کو کرنے سے سمست منو کامنا پوری ہوتی ہے دیوشینی ایکہ دسی کے ساتھ چاتر ماس شروع ہوتے ہی چار مہینے کے لئے سولہ سنسکار رک جاتے ہیں حالان کی ان دنوں میں پوجن، انشتھان، مرمت کروائے گئے گھر میں گریہ پرویش، واہن و آبوشن خریدی جیسے کام کیے جا سکتے ہیں تو آئیے جانے دیوشینی ایکہ دسی کے پیچھے کی پورانی قتھا بھاگوت مہا پوران کے انسار آشار ماس کے سکل پکچ کی ایکہ دسی تیتھی کو شنکھا شور راکھشت مارا گیا تھا اس دن سے بھگوان چار مہینے تک چھیر سمدر میں شوتے ہیں انگرنتوں کے انسار بھگوان وشنو نے راجہ بلی سے تین پک دان کے روپ میں مانگے تھے اس قطع سے آپ سبھی پرچت ہوں گے بھگوان نے پہلے پگ میں پوری پرتھوی آکاس اور سبھی دشاؤں کو ڈھک لیا اگلے پگ میں انہوں نے پورے شورگ کو ڈھک لیا تب تیسرا راجہ بلی نے اپنے سر پر رکھوایا دو پگ میں آکاس اور پوری دھرتی کو ڈھک لینے کے بعد بھگوان نے کہا کہ اب تیسرا پگ میں کہاں رکھوں راجن ان دنوں اپنی دان کے لئے پرشد راجہ بلی نے کہا کہ بھگوان آپ تیسرا پگ میرے سر پر رکھ دیجئے راجہ بلی کی دان شلطہ سے بھگوان بہت پرسند ہوئے اور انہوں نے راجہ بلی کو پاتال لوگ کا عدیپتی بنا دیا اور راجہ سے کہا کہ تم اس سے کچھ وردان مانگو بلی نے ور مانگتے ہوئے کہا کہ بھگوان آپ ہمیشہ میرے محل میں رہیں بھگوان بھکت کے ادھین رہتے ہیں بھگوان راجہ بلی کے محل میں نواز کرنے لگے بھگوان کو بلی کے بندھن میں بندھا دیکھتے ہوئے ماتا لکشمی نے بلی کو اپنا بھائی بنا لیا اور بھگوان کو وچن مکت کرنے کا انورود کرنے لگی مانا جاتا ہے کہ تب سے بھگوان وشنو کا انوشرن کرتے ہوئے تینوں دیو بھی چار چار مہنے کے لئے پاتال میں نواز کرتے ہیں بھگوان وشنو دیو شہینی اکادسی سے دیو اٹھنی اکادسی تک شیو جی مہا شیوراتری تک اور برمہ جی شیوراتری سے لے کر دیو شہینی اکادسی تک پاتال لوگ میں نواز کرتے ہیں دیو شہینی اکادسی ورت کے رہنے کے پیچھے کی پورانک کتھا آپ بھی ادھی اکادسی ورت رہتے ہیں تو اکادسی کے دن شبہ جلدی اٹھیں گھر کی ساپ سفائی اور نتی کرم سے نیورت ہو جائیں اس کے بعد گھر میں گنگا جل کا چھڑکاؤ کریں گھر کے پوجا اسطحل یا کسی پویترستان پر بھگوان سری حریر وشنو کی سونے چاندی تامے یا کاسے کی مورتی اسطحپت کریں اس کے بعد شوڑ شوپ چار سے ان کی پوجا کریں اور بھگوان وشنو کو پتامبر سے سجا کر پوجن کر آرتی کر پرشاد بانٹنا چاہیے